نحمد و نصلي و نصلي و نصلم على رسولی الكریم اما بعد باوز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفر تسکین دل و جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانانے جانا مولا علیہ مشکل کشا فاطمت الزہرہ وضی اللہ تعالیٰ انہا آج ان مقدس ہستی کا یوم وصال ہے شعور سمالتے ہی میری خواہش رہی کہ روح مصطفیٰ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علیہ مشکل کشا وضی اللہ تعالیٰ ان کے در پر اپنی بیش بہا محبت کے ساتھ کچھ قیمتی جذبات پیش کروں ان کی مدحہ و توصیف میں عمر بسر کروں اور اس فرض محبت کی ادائیگی میں صرف ہونے والے خوشبخت لمحات کو اپنا ذریعہ نجات بناوں مگر کہاں میں اور کہاں سنائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ قلم میں طاقت نہ زبان کا یارہ کہ عظمت آل مصطفیٰ کو لفظوں میں ڈال سکوں پس عقیدت کے چند پھول ارادات کی کلیاں ذہن رسا کے چند تصویریں اور سوالحین امت کے مانگے ہوئے خیالات لیے قرآن و حدیث مبارکہ کی فہم کی روشنی میں آج اس مقدس ہستی جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفے پاک کے صدق یوم وصال پر حاضر قدمت ہو اہلِ بیعت کی محبت کے خوشبو ہماری مطاع زیست ہے دردِ محبت کی یہ دولت اور سوزِ عشق ہمارے دل کی کل کائنات ہے اور یہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ ام ابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر فدا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی تینوں روپ عمر کر دیئے اپنی ماں سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں اس زمانے کی ہر عورت کو اتنی تازیم و تقریم دی کہ چشم فلک حیرہ رہ گئی اپنی محبوب بیوی سیدہ خطاجت القبرہ سلام اللہ علیہ کو ان الفاظ میں اپنی محبت کا خراج ادا کیا کہ وہ میری محسنہ تھی کون ہے جو اپنی بیوی کے لیے اتنی محبت و سرشاری سے یہ جملہ کہنے کا خوصلہ رکھتا ہو شفقت پدری اتنی کہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی تقریم میں اپنی چادر اپنے کاندوں سے اتارتے زمین پر بچھاتے اور پیار سے ان کے ماتے پر بوسہ دیتے انہیں اس پر بچھاتے اس عزت و احترام سے اپنی بیٹی کو کس نے نوازا جبکہ یہ عزت و احترام پھول میں خوشبو کی طرح ہر باپ کے دل میں بیٹی کے لیے لازم ہے پھول بیٹی یا قابل احترام ہستی ہے جس کی توقیر آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے احتراماً کھڑے ہو کر پوری انسانیت پر واجب کر دی یہ کیا سما یہ کیا گھڑی ہے کہ سانس ہلقوم بشر میں اڑی کھڑی ہے ہوئی ہے مسند نشی زہرہ مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کی محبت کا اعجاز ہے کہ ساری دنیا اپنے حسب نسب اپنی وراست اپنی جانشینی اپنے بیٹے میں دیکھتی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اپنی بیٹی کی معارفت سے چلا اور تا قیامت چلتا رہے گا یہ حسبی نسبی سے زیادہ روحانی وراست ہے کربو بلا کے میدان میں قربانی کو عمر کرنے والے حضور علیہ السلام کی بیٹی کے لخت جگر ہی تھے اسلام جن کے نام سے زندہ و پائندہ ہے اور آج کائنات انہیں امام حسین کے نام سے جانتی ہے سیدہ طوحرہ رضی اللہ تعالیٰ انحا کی رفعت شان اور علوہ مقام کی بات کہاں سے شروع کی جائے جن کے والد ماجد سید الانبیاء محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے والدہ ماجدہ محترمہ سیدہ خداجت القبرہ سلام اللہ علیہ آلی نصب و مقام کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے سیدہ کی گفتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تکلم کی کامل تشبیح آپ کا زہد عبادت اور ریاضت سنت متحرہ کی کامل اتباع آپ کا کردار اخلاق مصطفیہ آپ کا سبر سبر مصطفیہ آپ کا عیسار عیسار مصطفیہ آپ کا کردار کردار مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جود و سخہ میں اتائی مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ غرض یہ کہ آپ کی حیات کا کون سا ایسا پہلو ہے جو تعلیم مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اکاسی نہ کرتا ہو آدیس مبارکہ ایسے بے شمار فرمودات مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہے جن سے سیدہ توحرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت و فضیلت و مقام و مرتبہ و خوبی بازے ہو جاتا ہے ان کے محمد و محاسن و فضائل و مناقب اتنے ہیں کہ شمار میں نہیں آسکتے کسی بھی فرمان مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن کی زبان میں ما ینتقو انیل ہوا کی تفسیر سے ہی سمجھ میں آسکتا ہے عام انسان جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کی منقبت میں کتنی ہی گوھر ریزی کیوں نہ کرے وہ کسی ایک حدیث کی بھی ہمسری نہیں کر سکتا سورہ توہ یاسی میں مدح مصطفی سورہ توہ یاسی میں مدح مصطفی حل عطا میں صاف نازل ہے سنہ فاطمہ ما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ عالم نسوہ میں سب سے بڑھ کر عالم و فاضل اپنا مشاہدہ بیان کرتے پہ فرماتی ہے میں نے فاطمہ بنت رسول سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے عادات و خسائل منع و قطع حسن و خلق و گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام کے مشابہ نہیں دیکھا سیدنا برائدہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کو خواتین میں سب سے زیادہ محبت و شقت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی اور مردوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عن کے ساتھ تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خواتین میں سب سے افضل خطیجہ علی السلام اور فاطمہ علی السلام ہے پس سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت ایک ناخشک ہونے والا چشمہ ہے اور ایک ناغ غروب ہونے والا آفتاب ہے ان سے بہتر کیا کسی کی زندگی ہو سکتی ہے سیدہ قیبہ توحرہ سے آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ فاطمہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے مزید فرمایا فاطمہ تم میرے جسم کا ٹکڑا ہو اور جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے وہ ہی مجھے تکلیف دیتی ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا وہ جن کی حاضری پر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سروقت کھڑے ہو جایا کرتے چانسی جبی پہ شفقت سے بوسہ دیتے اور فدا کا امی و امی فاطمہ فرماتے یعنی اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماباپ قربان یہ کلمہ شاید ہی کائنات نے کبھی سنا ہو آج تک صحابہ کرام علی عزوان کی زبان مبارکہ سے ہر لمحہ یہی سنا فدا کا امی و امی یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماباپ فدا اس کائنات میں واحد فاطمہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں کریم آقا ردب اللہ حسیل ہوئے کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماباپ فدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ کی گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی سروقت کھڑی ہو جاتی آپ کے دست اغدس کو چومتی اپنی جگہ پر بچھاتی سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کے محاسد و فضائل کے پولوں کی بینی بینی خوشبو مشام جاں کو معطر کرتی ہے اور دل میں فرط امبساط کا ایک خوشگوار سا احساس فیدہ ہوتا دکھائی دیتا ہے ان احادیث سے آپ کے محاسد کے بلند و بالا مہیل جگ مگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ زکاوت و ذہنت اور علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا اور ایسا کیوں نہ ہوتا انہوں نے دانش قدائے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت پائی اور بیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پروان چڑی سیدہ زہرہ بطول صلی اللہ علیہ کی سیرت پاگ خوطین کے لئے روشن ستاروں کی طرح نشان رہ ہے عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ کا اس سوائے حسنہ اس ماں کی مکمل رحمہ کرتا و نظر آتا ہے عورت اگر شریک زدگی کے روپ میں ہے تو عورت کو عظیم بی بی بننے کا شعور سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے عطا فرمایا آپ کی سیرت رحبر و رحلما ہے شہر کی عطاعت و فرما برداری کا حق کیسے عدا کیا جا سکتا ہے سیدہ کائنات کی عطاعت و فرما برداری کے لئے حور و ملک دست بستہ کھڑے رہتے مگر انہوں نے میں تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی بیٹی سے عطاعت والدین کا سلیقہ سیکھنا ہوگا ماں باپ یہ محبت نچھاور کرنے سادگی محنت دیانت اور عظم و استقلال سے زندگی بسر کرنے کا قرینہ معلوم کرنا ہوگا باپ کے دکھ باتنے ماں سے والحانہ محبت کرنے کا سبق حاصل کرنا ہوگا علام اقبال نے ان اوسع کو عورت کے اندر پیدا ہو جانے کے بعد اسے حیات دائمی کا مجدہ سناتے ہوئے فرمایا اے عورت اگر ایک درویش کی نصیت پر عمل کرے گی تو ہزار امتوں اور قوموں کے مرنے کے باوجود تو زندہ رہے گی سیدہ کائنات کی طرح اس دنیا سے اپنے آپ کو چھپا لے تیری آغوش میں بھی امام حسین رضی اللہ جیسے فرزن پروش پائیں گے اگر عورت امارت یہ غربت کے ماحول میں پروش پاتی ہے تب بھی سیدہ کائنات کی سیرت و کردار اسے ہر صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر سے زیادہ امیر نہیں ہو سکتی جن کے لیے جبریل امی جنت سے جوڑے لایا کرتے تھے کورو ملک آپ کی جنبش لب کے منتظر رہا کرتے تھے کائنات کا ذرہ ذرہ تعمیل ارشاد میں مہاب رہا کرتا تھا سیدہ کائنات کے بابا دونوں جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ سر زمین عرب کی امیر ترین عورت مگر آپ فقر اختیاری کے مقام پر فائز ہیں گھر کے تمام کام کاج اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی ایک طرف چکی پیستے پیستے ہاتھوں پر رشاہ ہیں دوسری طرف خود فاقہ برداش کر لیا مگر سوالی کو خالی ہاتھ نہ لٹایا سیدہ فاطمہ زہرہ کے نقش قدم پر چل کر عورت کو ایک ایسی سکون بخش زندگی ملی گی جس کا تصور وہ نہیں کر سکتی عورت اگر غربت کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہو تب بی بنت رسول فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چل کر غربت ہی میں وہ کیفت و سرور حاصل ہوگا جو شاید کسی شہنشائے ہفتے اقلیم کو بھی میسر نہ ہو سیدہ فاطمہ زہرہ کی چادر عزت و ناموس کی نگبہ ہیں آپ سلام اللہ علیہ کے اسلوب حیات کی روشنی ہماری حیات کا سرمایہ اور دین کی شوقت و ملت کی بنیاد ہے آپ صبر و رضا کی پیکر تھی آپ نے اپنی ردائے پاک فروق کر کے سائل کا سوال پورا کیا آپ کے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے چھالے پڑیاتے لیکن صبر و رضا کے ساتھ لبوں پہ قرآن کی تلاوت جاری رہتی آپ رات کی تنہائیوں میں مسلح کو اپنے سوز و گدانس کے آنسوں کے موٹیوں سے مزین کرتی سیدہ آپ ہی وہ خاتون جنت ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے اس طرح فرمایا اگر میرے پاؤں میں قانون خدا بندی کی زنجیر نہ ہوتی اور رسول کریم صلی اللہ وآلہ سلم کے حکم کا پاس نہ ہوتا تو میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ کے مزار کا تواف کرتا آپ کی لحد اتھر کی خاک پر سجدوں کے پھول نچھاور کر اپنی جبی کو منبر کرتا اللہ میں اقبال فرماتے ہیں عورت ماں ہو بہن ہو بیوی ہو یا بیٹی حسن ورانائی یہ کائنات ہے اور یہ حسن ورانائی اس وقت تک محفوظ ہے جب تک پردے میں ہے رونق بزار اور شمع محفل بن جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عورت واجب الاحترام ہے عزت و ناموس و غیرت و حیاء انام خداوندی میری ماں بہن بیٹی دور حاضر آپ کی مطاع دین کے قافلے کو نوٹ لینا چاہتا ہے اپنی تقدیس و عظمت کے لیے میدان عمل میں آ جائیے زمانی کی بے باق نظریں ہم پر اٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے چیلنج بن جائے مطاع تقدیس و حیاء کی حفاظت کے لیے دامن زہرہ صلی اللہ علیہ کو تھام کر محمد عربی صلی اللہ علیہ کی بیٹی کے نقوش پاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا لیں و قول اللہ میں اغبال رحمت اللہ تعالی علی دور حاضر تمہیں فروغ کر دینا چاہتا ہے مگر مسلمہ عورت تو ہی سرمایہ ملت کی محافظ اور نخل جمعیت کی آبیاری کرنے والی ہے تو اپنے آباؤ اجداد کی راہوں سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹ اس زمانی کی دس بڑھ سے ہوشیار رہے اپنے فرزندوں کو اپنی آغوش میں لے لے انہوں نے ابھی اپنے پرو بال بھی نہیں نکالے اور اپنے آشیہ سے دور گر پڑے پس تو شہزادی کونین سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت و کردار کو اپنی نگاہوں کا مہور بنا بلکہ ان کے اسلوب حیات پر عمل کرنے کی کوشش کر تاکہ تیری شاخ کا سمر حسین علی السلام جیسا ہو سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اپنے اقوال اعمال احوال اور زندگی کے ہر روپ میں بالعموم انسانیت اور بالقصوص امت مسلمہ کے ہر فرٹ کے لئے منارہ نور ہے آپ کی پیروی و اطاعت حضور کے قلب و روح کی تسکین کا باعث اور آپ کی شفاعت کا حق دار ٹھہراتی ہے سیدہ فاطمہ کی داستان حیات گلاب کی پتیوں پر مشکبار سیاہی اور پر جبریل کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے آئیے آج ان کی یوم وصال پر اہد کریں ہمارے معاشرے کی ہر عورت ماں بہن بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ تازیم صحابہ کرام علیہ مرزوان ہمارا مقدر ٹھہرے اور اللہ کریم ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ و بالآرمین